اسلام علیکم کلاس آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ رہی ہوگی کی بک کھلی ہوئی ہے کیا آپ کو نظر آ رہے تو آپ مجھے پلیز اس میں آواز اور ویڈیو کا بتائیں اس پہ وڈس ایپ پہ میسیج کر کے مجرد خواب مجھے پ monsters شک compris شکل موسیقی 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 types بتائیں تھیں کہ differential location کی types دو ہوتی ہیں ordinary differential location اور partial differential location ordinary differential location ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس جو dependent variable ہوتا ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن independent variable ہمیشہ آپ کے پاس ایک ہوگا وہ آپ کے پاس ordinary differential location ہے اس میں example وہی آئے گی جو بھی میں نے آپ کو تین بتائیں وہ ساری کے ساری ordinary differential location جیسے dy over dx plus 1 is equal to 0 dy over dx plus x plus 3 is equal to 0 لیکن جو ہمارے پاس partial differential location ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس dependent variable ہوتا ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں dependent variable لیکن جو independent variable ہیں وہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اس میں ہم اس کی example ہیں جیسے partial u over partial t plus partial t over partial v ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ جو ہے اس قسم کی جو location ہوگی وہ ہمارے پاس partial differential location ہوگی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے پاس function دیا ہوئے وہ اس differential location کا solution ہے یا نہیں جیسے y فرض کریں آپ کے پاس کوئی بھی function ہے جیسے example میں نے آپ کو کل کر رہی تھی e power minus 3x آپ کے پاس location دیوی تھی differential location اس کا آپ نے بتانا تھا کہ یہ solution ہے یا نہیں تو آپ کیا کریں گے کہ جو آپ کے پاس differential location میں اگر second derivative تک لیا ہوئے اور first derivative ہے جو بھی values ہیں وہ آپ find کریں گے اس میں import کریں گے تو آپ کے پاس اگر وہ satisfy ہوتی ہے equation تب آپ کہیں گے کہ ہاں یہ جو آپ کے پاس function ہے وہ differential location کا solution ہوگا otherwise نہیں اس کے پاس میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ آپ کیسے کوئی بھی آپ کے پاس function given ہے آپ اس سے کیسے differential location بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے وہاں سے آپ کے پاس constants given ہوتے ہیں function میں ان کو آپ نے eliminate کرنا ہوتا ہے یا اس میں آپ نے constants کی value نکالنی ہوتی ہے by taking derivatives تو آپ جب derivatives لیتے ہیں تو وہ constant آپ کے پاس eliminate ہوتے جاتے ہیں تو آپ کے پاس values آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس location میں جب وہ constants کی value پٹ کر گے تو جو form بنے گی location کی وہ ہمارے پاس differential location کی form بنے گی تو جب بھی آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے پاس function ہے تو آپ نے اس کی differential location form کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے derivatives لیں گے اور وہاں سے آپ constant کی values نکالیں گے اور اس location میں جو original location ہے function کی اس میں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس formation آ جائے گی differential location کی یہ یہاں تک میں نے آپ کو کروایا تھا اس کے بعد ہم اب آگے start کرتے ہیں یہ جو book ہے آپ کے پاس book کا title بھی آ گیا ہے differential location کی ہے اور یہ zil کی book ہے یہ آپ کی recommended books سے ہے اور اس میں تقریباً جتنے بھی آپ کے content سے وہ سارے اس میں cover ہو رہے ہیں اور یہ آسان بھی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ word sayfp send کر دی ہے اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے word sayf group پہ میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میڈم یہاں پہ problem ہے تو آپ دوبارہ sayf کروا دیں تو میں آپ کو وہ پھر میسیج دیکھ کے آپ کو دوبارہ کروا دوں گے ٹھیک ہے comment section میں آپ comment کر دیں تو وہاں سے بھی میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ہے نا موسیقی 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 ہمارے پاس ہمارے پاس بھارہ لیے آپ کے پاس definition and terminology ordinary and partial differential location order of an equation یہ بھی میں نے آپ کو بتایا order of an equation differential location یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس highest order derivative order of the differential location linear and non-linear location definition solution of a differential location یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے solution of a differential location کیا ہوتا ہے chauffeur z HOG تو دیفنشل لوکیشن کی میں آپ کو پہلے ریفنیشن بتا چکی ہوں یہاں سے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں بک میں سے اور ساتھ میں اگزیمپلز بھی آپ کے پاس given ہے پھر اس کے بعد وہی آپ کے پاس کلاسیفیکشن بائی ٹائپ وہی آرڈنری دیفنشل لوکیشن اس کو ODE بھی کہتے ہیں اس طرح پارشل دیفنشل لوکیشن ہے وہ اس کو ہم PDE کہتے ہیں ساری اگزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں اور بتایا بھی ہوا ہے کہ یہ آپ نے اس کے ایزیمپلز کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ابھی آپ یہ جو ہے لینیر اور نون لینیر جو ہے دیفنشل لوکیشن اس کو دیکھ لیں آپ دیفنشل لوکیشن YN is equal to FXYY dash اسی طرح YN minus 1 is said to be linear when F is linear function of YY dash and YN minus 1 یہ جو Y اور Y dash یہ first derivative ہے اسی طرح Y double dash ہوگا وہ second derivative ہوگا اور YN minus 1 کا مطلب ہے کہ N minus 1 تک جو آپ نے derivative ہو لیا وہ this means that N equation is linear if it can be written in the form اگر آپ کسی بھی differential equation کو اس form اگر آپ لیکھ سکتے ہیں جیسے A N X D N Y D X N plus A N minus 1 X D N minus 1 Y D X N minus 1 so on plus A 1 X D Y over D X plus A not X Y is equal to G of X تو یہ اس type میں جتنے بھی locations دکھی جائیں گی وہ ہمارے پاس linear equation ہوگی from this last equation we see that two characteristic properties of linear differential equation تو اس کی جو properties ہیں وہ یہ ہیں کہ the dependent variable Y and all its derivative are of the first degree تو linear differential equation کی تیلی condition کیا ہے کہ جو dependent variable ہوگا Y اور اس کے جتنے بھی derivatives ہوں گے اس کی degree 1 ہوگی first ہوگی یعنی کہ that is the power of each term involving Y is 1 یعنی کہ جو ہم نے degree کی definition بنیتی ہے کہ جو highest order derivative ہوگا جو اس کی power ہوگی وہ اس کی degree ہوگی اسی طرح اگر ہم differential location میں یہ دیکھتے ہیں کہ Y ہے یا Y کے derivatives ہیں ان کی power اگر ان کی power اگر 1 ہے تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس linear differential location اسی طرح جو ہمارے پاس coefficients اس کے دیوں ہیں جیسے یہ An ہے An minus 1x ہے Son A1x ہے یہ اگر ہمارے پاس صرف X پہ depend کر رہا ہے یعنی کہ صرف اس کے ساتھ X ہے یا کوئی constant value تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس linear differential location ہے function of Y such as sin Y or function of the derivative of Y such as E power Y dash cannot appear in the linear form linear location and differential location that is not linear linear is said to be nonlinear location جو nonlinear location scale اب اس سے یہ example دیوں یہ Y minus X dx plus 4 x dy is equal to 0 یہ بھی مرپس first order کی linear location اچھا اب آپ کو یہ بک کلیر نظر آ رہی ہے جو میں نے یہ کھولا ہوا ہے سامنے یہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے تو مجھے کمیٹس کریں اچھا یہ linear differential location کی examples ہیں یہ جو آپ کے پاس first example ہے یہ first order differential location ہے اور اس کے بعد جو second ہے y double dash minus 2 y dash plus y is equal to 0 آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ y ہے چاہے y کے ڈیریویٹیوز ہیں ان کی ڈگری ہر جگہ پہ کیا ہے 1 ہے یعنی کہ second order derivative ہے اس کی پاور بھی 1 ہے first order derivative ہے اس کی بھی پاور 1 ہے اور y کی بھی پاور 1 ہے تو یہ ہمارے پاس کس کی definition ہے linear differential location ہے لیکن یہ ہمارے پاس second order کی linear differential location ہے اب آپ اسی طرح third example میں آئے third example میں بھی ہمارے پاس کیا ہے y کا 3 order تک derivative لیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس first derivative ہے پھر y ہے اور is equal to e power x ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسے third derivative لیا بھی ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی پاور 1 ہے یعنی کہ اس کی ڈگری 1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس linear differential location ہے لیکن یہ ہمارے پاس third order کی linear differential location ہے اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جو اس کے ساتھ coefficient ہے ان میں صرف یہ x ہے اگر پرس کریں یہاں پہ y ساتھ multiply ہو جاتا تو یہ non-linear ہو جاتی تو آپ نے دو condition ہے linear differential location ہے کہ y اور y کے سارے derivatives جو ہیں ان سب کی پاور 1 ہونی چاہیے اور coefficients جو ہیں وہ جو آپ کے پاس ساتھ میں اس کے coefficients آ رہے ہیں وہ صرف x پہ depend کریں یا x کے علاوہ بھی ہو یعنی کہ صرف constant ہو سکتے ہیں یا صرف x ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بھی variable ہوگا تو وہ پھر linear differential location نہیں ہوگی اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور آپ کو examples دے رہے ہیں جیسے 1 plus y y dash plus 2 y is equal to e power s اسی طرح جو ہے second آپ کے پاس آپ کے پاس second location ہے اس میں sign involve ہوگیا ہے اسی طرح آپ کے پاس third location ہے اس میں آپ کے پاس order ہے differential location کا وہ ہے تو 4 لیکن آپ دیکھیں کہ y کی power square ہے تو آپ کو میں یہ بتایا تھا لینے differential location میں y اور y derivatives کی power 1 ہونی چاہیے اس ویسے یہ location ہے third یہ آپ پاس nonlinear ہو جائے کیونکہ y کی power ہمارے پاس 1 نہیں ہے 2 ہے اسی طرح آپ second میں آجائیں second میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ y single variable ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی ہمارے پاس sine function ہے یا exponential function ہے یہ nonlinear function ہوتے ہیں تو اس میں nonlinear function involve ہو گیا اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس nonlinear differential location ہے اب first example میں ہمارے پاس کیا ہے کہ derivative کے ساتھ y ڈیش اس کے ساتھ y variable ہے ٹھیک ہے تو اس کا coefficient بن رہا ہے y ہے اس کے ساتھ y multiply ہو رہا ہے y کو ایسے نہیں ہونے چاہی x multiply ہوتا تو یہ linear ہو nonlinear differential location اور یہ 4 order ordinary differential location اور یہ ساری کی ساری nonlinear ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کے solutions ہم کیسے نہیں کال سکتے ہیں differential location کے یہ topic ہے تو اس کے لئے اب ہم مگلے page پہ جاتے ہیں Pہم 别 می cu پہ س multic پہ اگر ہم بات کریں کہ جیسے آپ نے ان نوٹیشن سے پریشانی ہونا ہے کہ یہاں پہ یہ 5x کیا ہے یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ y ہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہاں پہ کہا بھی ہے we say that y is equal to 5 of x ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب پہ یہ y ہے یہ y کا derivative ہے یہ n derivative تک ہے اور یہ equation ہے ہمارے پر differential equation ہے تو یہ x پہ depend کر رہا ہے تو we say that 5 of x y is equal to 5 of x satisfies the differential equation یہ interval ہے could be an open interval اب آپ کو open interval وہ ہوتے ہیں یہاں پہ a اور b کوئی بھی ہمارے پاس real numbers ہو سکتے ہیں تو اس کا open interval کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ a اس میں شامل ہے نہ b شامل ہے لیکن اس کے دنمیان والی ساری values ہمارے پاس شامل ہیں جیسے فرض کریں یہاں پہ میں a میں a کی جگہ 1 لکھتی ہوں اور یہاں پہ b کی جگہ 2 لکھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 کے تمہین جتنے بھی real numbers پڑے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں لیکن نہ 1 شامل ہے اگر میں closed interval کی بات کرتی ہوں closed interval میں اگر میں یہاں پہ example ہوں a کی جگہ 1 اور b کی جگہ 2 تو یہاں پہ ہمارے پاس a اور a میں ایک 1 to closed interval اس میں 1 بھی شامل ہو گا 2 بھی شامل ہو گا اس کے تمیان والے بھی سارے شامل ہوں گے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ i جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی interval ہو سکتا ہے closed بھی ہو سکتا ہے open بھی ہو سکتا ہے اب ہم یہاں پہ example دیکھتے ہیں کہ verification of a solution کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کے پہلے example بھی کر رہی تھی یہ بلکل سیم اسی طرح ہے verified that y is equal to x power 4 over 16 is the solution of the non-linear equation یہ non-linear کیوں ہے کہ اس میں ہمارے پاس y کی power 1 نہیں ہے 1 over 2 ہے اس ویسے یہ ہمارے پاس non-linear equation ہے on the interval minus infinity infinity تو یہ open interval ہے اس میں minus infinity سے لے کر infinity تک ہمارے پاس جتنی بھی values ہیں ان کے پوری rail line کل میں آپ کو rail numbers بتا رہتے ہیں تو rail number کو ایک اور denote کرنے کا بھی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ minus infinity اور infinity اس میں دونوں یہ include نہیں ہے نہ minus infinity نہ infinity لیکن اس کے دمیان جتنے بھی rail numbers ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں رہے کی واستر پر رہے کsi تونیو آب اچھا اب اسکا solution one way of verifying that the given function is a solution is to write the differential location as dy over dx اب اپ اس نیو quien کیا کیا کہ یہ وانی جو left hand right hand side ہے وہ اس کو left hand square is equal to zero کر دی ہے and then see after substituting whether the sum y dy over d power 1 by 2 is 0 for every x in the interval using اب dy over dx is equal to اب اس نے first یہ جو آپ کے پاس y دیا ہوئے x power 4 over 16 اس کا derivative لی ہے اب derivative لینے کا کیا ہمارے پاس 1 over 16 جو ہے یہ ہمارے پاس constant ہے تو x power 4 کا جب آپ derivative ڈیں گے power شروع میں آجے گی x power میں 1 minus کر دیں گے وہ 3 آجے گا تو آجے گا 4 x power x cube over 16 اس کو solve کر کے لکھیں تو x cube over 4 آگے ہیں اچھا اب y power 1 by 2 کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسی جو y ہمارے پاس given ہے اس کو آپ اس کی power 1 by 2 لے لیں جب آپ اس کی power 1 by 2 لیں گے تو x کی power 4 1 by 2 بن جائے گا x power 2 اور 16 کا square root یہ ہے 1 over 2 کا مطلب square root ہوتا ہے تو 16 کا square root ہمارے پاس 4 آجے گا اب dy over dx minus x1 x y 1 by 2 power 1 by 2 is equal to dy over dx کی جگہ آپ کیا لکھیں گے x power 3 over 4 اور minus x ویسی اور y 1 by y power 1 by 2 کی جگہ آپ یہ جو آپ نے نکال ہے x square root 4 یہ آجے گا اس کو solve کریں گے تو یہ 0 کے کل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہی بتایا تھا dy over dx minus x1 by 2 کو جب ہم value substitute کریں گے تو کس کے کل رانا چھے 0 کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے y is equal to x y is equal to x power 4 over 16 یہ اس differential location کا non-linear differential location کا solution ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس second example ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو open اور cross interval کی سمجھ نہیں آ رہی میں ایک دفعہ پھر repeat کر دیتی ہوں آپ کے پاس open interval کیا ہوتا ہے open interval وہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ a value دی ہوئی ہے اور b دی ہوئی ہے اور اس کے پاس یہ آپ کے پاس parentheses لگائی ہیں یہ سائیڈ پہ یہ ایک notation ہے open interval کی open interval جب بھی لکھا جائے گا اس میں آپ اسے کہتے ہیں چھوٹی bracket جسے کہتے ہیں یا انگلیش میں اس کو ہم parentheses کہتے ہیں یہ ڈالی جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں a کی value شامل ہے نہ ہی اس میں b کی value شامل ہے لیکن اس کے درمیان جتنی بھی values ہیں وہ شامل ہیں اب جیسے میں نے آپ کو example بھی دی تھی چلے میں آپ کو ایک اور example دیتے ہیں فرض کریں میں لیتا ہوں 0 سے 1 تک 0 سے 1 تک interval لیتا ہوں یعنی کہ a کی value 0 ہے اور b کی value اگر 1 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ ہی اس میں 0 شامل ہوگا نہ ہی اس میں 1 شامل ہوگا لیکن 0 اور 1 کے درمیان جتنی بھی values ہیں وہ شامل ہوگی جیسے 0.2 0.3 0.111 0.999 جتنی بھی values آپ ڈال سکتے ہیں جو 0 سے بڑی ہوں گے اور 1 سے چھوٹی ہوں گے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے اور وہ infinite many ہوں گے ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں وہ کتنی values ہوں گے یہ open interval ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ یہ جسے ہم بڑی bracket کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر ڈال دوں تو یہ close interval کی notation ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ a بھی اس میں شامل ہے اور b بھی اس میں شامل ہے یعنی اگر میں وہی 0 1 کی example ہوں جہاں کہ میں a کی value 0 رکھ دوں اور b کی value 1 رکھ دوں اس کا یہ مطلب ہے کہ 0 بھی شامل ہوگا 1 بھی شامل ہوگا اور 0 اور 1 کے درمیان جتنے بھی points ہیں وہ infinite ہیں وہ بھی شامل ہوگے یہ فرق ہے open interval اور close interval اگر آپ کو clear ہو گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو میں پھر آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کمیٹس کر کے آپ مجھے بتائیں اس میں مجھے تو اب لیکچر لے رہی ہوں میں نے اس پہ نہیں لینا میں آپ کو پہلے بتا دوں مجھے تو میں نے نہیں لینا وہاں پہ آپ کی شرارتیں ہوتی ہیں اب آپ کو پاتھا چل گیا ہوگا کہ شرارتیں نہیں کرنے ٹھیک ہے اب آپ نے جو بھیکنے آپ نے ساتھ کرنا ہے نہ ہے جسی کلاسولو کے ساتھ آپکر سکتے ہیں نہ آپ میرے ساتھ اینکرس کرسکتے ہیں آپ 패ٹس پر لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ اب نہیں ہوگا یہ کام ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا آپ کو آسانی رہے گی آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بک آپ کے پاس آ چکی ہے میں بول بھی رہی ہوں تو اس لئے آپ کے لئے آپ اگر اس لیکچر کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہے کہ آپ کبھی بھی آپ جائیں تو آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہیں تو ڈسٹربنس کوئی نہیں ہے نا میں پہلے جب ریکارڈ کر رہی تھی کیا آپ کی آوازیں تھیں آپ دسٹربنس کوئی نہیں ہے آپ آسانی سے سن سکتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ آسان ہے آپ کو یوٹیوب پہ بڑے آسانی سے آپ کھول سکتے ہیں بہت آسان ہے میٹ کی وجہ ہے میٹ پہ میں ریکارڈ کر رہی تھی تو وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا آواز نہیں ریکارڈ ہوئی تو اس ویسے میں نے پھر یہی سوچا ہے کہ مجھے ریکارڈنگ چاہیے تو میں نے پھر اسی ویسے یوٹیوب پہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو verification of a solution اس کی example 2 ہے function آپ کے پاس given ہے y is equal to x e power x ٹھیک ہے آپ نے یہ بتانے کی یہ linear equation ہے اس کا solution اب یہ linear کیسے ہے یہاں پہ y کا double derivative لیا ہوا ہے یہاں پہ y کا first derivative لیا ہوا ہے اور y بھی given ہے لیکن ان سب کی power جیسے y double dash کی power بھی 1 ہے اس کی power بھی y dash کی بھی power 1 ہے y کی بھی power 1 ہے سب سے یہ linear differential equation ہے آپ دیکھیں کہ y کی derivatives کے ساتھ جو coefficients ہیں وہ y والے نہیں ہیں وہ constants ہیں x بھی بے شک involved نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ y نہیں ہے اگر y ساتھ میں multiply ہو رہا ہوتا یا y کی کوئی form sin y ہوتا یا کچھ اور ہوتا اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہوتا وہ non-linear ہو جاتا ہے جیسے examples میں آپ کو بتایا تھا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے y is equal to x e power x اس differential equation کا solution ہے آپ first derivative لیں گے اس کا اب آپ کے پاس یہ product function ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پریشان ہی ہو جانا کہ اس کا ہی ہم کیسے لیں گے آپ کو پاتا ہے کہ ہم جب بھی ہمارے پاس دو functions کا product ہوتا ہے ڈیریویٹیوز میں جب دو functions multiply ہو رہا ہوتے ہیں دو ان کا derivative کیسے لیتے ہیں اس کے بعد second derivative ہے second derivative ہے ہمارے پاس اس کا جب لیں گے تو اس میں ہمارے پاس پھر وہ e product آ رہا ہے پھر product formula لگے گا وہ آئے گا x ویسے e power x کا derivative e power x آئے گا plus کا sign آئے گا اور پھر e power x جو ہے اس کا وہ ویسے لی اور x کا derivative 1 اور پھر جب e power x کا derivative لیں گے وہ دوبارہ وہ ہی آ جائے گا تو وہ ہمارے پاس 2 جو values ہیں e power x آئے گی اور e power x وہ دونوں add ہو کے 2 power 2 e power x آ جائے گا اب آپ y double dash minus 2 y dash plus y میں یہ ساری values put کریں گے y double dash والی پھر ساتھ میں 2 اور y dash کی جو value even نکال یہ وہ اور minus 2 اور y کے جو ہے اس کے بعد plus y جب ساری یہ values put کریں گے جب آپ دیکھ اس کو solve کریں گے تو وہ 0 کے equal آئے گی اس کا مطلب ہے کہ y is equal to x e power x جو ہے وہ اس differential location کا linear differential location کا solution ہے ساری چھے با ساتھ میں سیجر4 če میں اس کے بعد اس کا مطلب ہے اس کے بعد یا جزئے به اس کا مطلب ہے اس کے بعد اس کے بعد sais اس کا مطلب ہے موسیقی اچھا ایسا ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ لیکچر ختم کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کوئی پرابلمز آئی ہیں اس لیکچر میں تو اس کو آپ پھر ورسیب پہ آپ پوچھیں تاکہ ہم جو بھی اس میں امبیگوٹی رہ گئی اس کو ہم سول کریں ورسیب کے ذریعے میں آپ کو بانسر کرتی ہوں یہاں تک آج ہم لیکچر ختم کرتے ہیں موسیقی